پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول ایک ایسی جگہ جہاں ملٹری کیڈٹس میں نظم و زبط، غیرت، خوب الوطنی اور علم کے حصول کے جذبے کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ وہ موجود عالمی اور علاقائی صورتحال میں وسیع دلچسپی کے ساتھ ساتھ مناسب تعلیمی اور اسکری مضامین کو سیکھنے کی قابل ہو سکے پاکستان کے بہت سے قریب اتحاد ممالک اپنے کیڈٹس اور افسران کو ہر سال پی ایم اے میں جدید اور عالی فوجی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجواتے ہیں اسی طرح پاکستان بھی اپنے کیڈٹس کو دنیا کی بہترین ملٹری اکیڈمی سے تربیت دلواتا ہے جہاں پاک فوج کے پاس بے شمار عزازات ہیں وہیں اس کے حصے میں ایک اور عزاز آیا ہے خیبر پختنخواہ کے علاقے پر دیر سے تعلق اکنے والے پاکستانی کیڈٹ آفاق مشوانی کو آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج کی طرف سے پریسٹیجیس میجر جنرل فنلی ایوارڈ دوہزار چوبیس سے نوازہ گیا ہے یہ ایوارڈ رائل ملٹری کالج میں صرف بہترین کیڈٹس کو دیا جاتا ہے پاکستان کے ہسٹری میں پہلی بار یہ عزاز کسی کیڈٹ نے اپنے نام کیا ہے آفاق مشوانی جو 147 پی ایم میں لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ ہیں اور ہائی لیول ملٹری کورس کے لیے آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں زیر تربیت تھے جہاں انہوں نے اپنی کارکردگی اور قائدانہ صلاحیتوں سے ملک و قوم کا نام روشن کیا آفاق مشوانی نے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ باکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی پیشہ ورانہ تربیت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا آفاق مشوانی کو ملنے والا یہ میڈل نہ صرف پاک فوج کے لیے احساس ہے بلکہ باکستان کے لیے بھی فخر کا مقام ہے اس سے قبل بھی پاک فوج نے ملٹ کا نام روشن کیا چاہے وہ عالمی سطح پر اپنی جنگی مہارت کا لوہا منوانا ہو یا قوام متحدہ کی پیس کیپنگ کمپینز میں حصہ لے کر دنیا میں امن بحال کرنا ہو پاک فوج ہر میدان میں پیش پیش رہتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاک فوج دنیا کے ہر میدان میں پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان کا منظم ادارہ ہے